سزا دی جائے اس لیے کہ یہ اس کی کرپشن کا واضح ثبوت ہے کہ ہمارے حاجیوں کو غریب حاجیوں کو لوٹا آزم سواتی صاحب نے جو کچھ کہا بنیادی طور پر تو اس کی ثبوت کی ذمہ داری خود ان پر آئید ہوتی ہے اور میرے خلاف تو سازشوں کی ایک طویل کہانی ہے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ اس ریپورٹ میں وہ ریپورٹ کی کاپی ہمارے پاس ہے اس میں میرا تو کہیں نام تک نہیں تھا ذکر تک نہیں تھا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسلام بات ٹنائٹ ندیم ملک کے ساتھ ابھی آپ نے دو وزراء کے بیانات سنے ایک آزم سواتی صاحب کا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ وفاقی وزیر مذہبی امور نے کرپشن کی اور الزام یہ ہے جو اخباروں میں چھپا کہ پچیس ہزار پر فی حاجی کرپشن ہوئی ہے پیسہ کس نے کھایا یہ خدا بہتر جانتا ہے میں براہ راز کسی کے اوپر الزام آئید نہیں کرتا لیکن آزم سواتی صاحب نے کہا کہ وزیر آزم حامد قازمی جو وہ وزیر مذہبی امور ہے ان کے خلاف ایکشن لیں صرف ڈائریکٹر کو وہ جو ہمارے ہاں روایت ہے کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو سپائی کو تو پھڑکا رہیں لیکن جو تھانے دار ہو ایس پی ہو آئی جی ہو اس کو ہاتھ نہیں ڈالا جاتا وہ روایہ اختیار نہ کریں اور اس کے جواب میں حامد قازمی صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو نام ہی نہیں تھا ڈائریکٹر کا نام تھا اور یہ اس حوالے سے جو ایک ہائرنگ کمیٹی گئی تھی وزٹ کیا تھا آئی سے دو ماہ پہلے اس نے سعودی عربیا کا اور اس نے کہا کہ اس میں بہت زیادہ رانگ ڈوئنگز ہیں بادنوانی اور باد انتظامی ہیں دور جگہوں پہ رہائشیں لی گئیں اور قیمت بھی زیادہ ادا کی گئی اور وہ پوری رپورٹ وفاقی سطح پر موجود ہے اور سارا کچھ جب پاکستان میں ہو جاتا ہے تو روایت کے مطابق ہمارے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ کمیٹی قائم کر دی ہے اب تفصیلات ہم عوام کو بتائیں گے آج تک کسی چیز کی تفصیل عوام کو نہیں بتائی گئی اس کے ساتھ ایک اور چیز کا بھی حوالہ یہاں دینا ضروری ہے کہ سعودی شہزادہ پاکستان کی تاریخ میں شاید دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ منفرد واقعہ یہ سعودی پرنس ہیں بندر بن خالد بن عبدالعزیز انہوں نے پاکستان کے جو چیف جسٹس ہے ان کو خط لکھا اور اس میں انہوں نے چھ سات نکات اٹھائے اور سب سے جو اس میں کی ایک پوائنٹ تھا جس کی نشاندہ ہی ضروری ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم نے کہا کہ ٹو کلومیٹر ریڈیس کے اندر ہم آپ کو ریزیڈنس دے دیتے ہیں پینتی سو ریال میں ہم سے لی نہیں اور ساڑھے تین کلومیٹر دور جا کر وہی رائشیں لے لیں اور زیادہ قیمت ادا کی جو پندرہ سو ریال میں ملنی چاہیے تھیں تو ان کے لفظ ہیں جو میں یہاں دوبارہ بول رہا ہوں یہ ان کے لیٹر کا ایک حصہ ہے جو میں آپ کو بول کے سنا رہا ہوں یہ سعودی شہزادہ ہے جو ہمارے سپریم کورٹ کو خط لکھ رہا ہے تو آج کے پروگرام میں ہم اسی ایشو کے اوپر فوکس کریں گے کہ ہماری کرپشن کی داستانیں کہاں جا کر ختم ہوں گی حج ایک مقدس فریضہ ہے اور پاکستان میں ایک شخص جو ہے ساری عمر دو تین ایسے کام ہیں جس کے لیے وہ پیسہ جوڑتا ہے ایک شادی اور گھر کے لیے اور دوسرا حج ادا کرنے کے لیے اگر وہاں پہ بھی ہم ان کو لوٹ لیں تو پھر اختتام کہاں جا کر ہوگا آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں گفتگو میں شریک گفتگو ہوں گے ہمارے ساتھ مفتی منیبور رحمان صاحب ہیں معروف مذہبی سکولر ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ مفتی صاحب خوش آمدید کہتا ہوں لہور سے ہمارے ساتھ ہیں رانا سناولہ صاحب آپ صبائی وزیر ہیں اور ابتسام الہی زہیر صاحب آپ معروف مذہبی سکولر ہیں دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے ساتھ سعودی عربیہ سے دو مہمان ہوں گے ڈاکٹر آمیر لاکت حسین جن کو آپ بہت سے ٹی وی پروگرام عالم آن لائن اور دوسرے چینلز کے اوپر بھی ان کے تجزیہ بھی اور پروگرام بھی دیکھتے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر آمیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور نورین دورانی صاحبہ ہیں وہ مکہ سے ہمیں جوائن کریں گی اور دھیر ساری جو مشکلات پیش آئیں ان کی ایک شکایت یہ تھی کہ ہم بال بچہ چھوڑ کر اپنا اللہ کا جو فرض ہے فریضہ ہے مذہبی فریضہ ہے وہ ادا کرنے وہاں گئے تو چار چار دن ہمیں حرم میں جانے کا موقع نہیں ملا اس قدر بات انتظامی تھی سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے ڈاکٹر آمیر صاحب آپ ہی سے آغاز کرلوں آپ وہاں پر موجود ہیں حج بھی آپ نے ادا کیا کیا واقعات وہاں پیش آئے بسم اللہ الرحیم حج تو میں نے ادا کر دیا الحمدللہ اور اب میں وہاں سے واپس آگیا ہوں دبائی کلی پہنچا ہوں میں رات کو جو آپ پوچھ رہے ہیں سوال کہ وہاں پر کیا تعلیف پاکستانیاں سامنے آئیں تو وہ تو آپ سب سے سامنے ہیں جو پاکستانیوں کے ساتھ وہاں پر حشر ہوا ہے اور منہ میں وہ در بدر تھے جبکہ بہت سے لوگوں کو شاید اس بات سے دراک نہیں ہے کہ حج تو شروعی منہ سے ہوتا ہے اب پہلے اگر آپ ان کو رہائج گائیں دے دیتے ہیں مکہ میں اور اس پر افرار کرتے ہیں کہ ہم نے تو بہت اچھی رہائج گاہ انہیں فرام کی تو مکہ میں رہائج گاہ تو اہم ہے ہی نہیں اصل تو منہ ہے حجر ڈاکر آمیر یہ برمائے گا کہ منہ میں پچیس ہزار حاجیوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ خیمے دستیاب نہیں تھے یہ کیسے انتظام تھا کہ پچیس ہزار کی تعداد کو خیمے دستیاب نہیں تھے یہ کیسے ہوا دیکھیں صلی اللہ میں ایک موثفہ ہوتا ہے یہ پورا ایک سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں ویسے بھی الزامات ہیں لیکن ایک موثفہ ہوتا ہے ہم لوگ جو پاکستانی کہلاتے ہیں وہ موثفہ جنوبی ایشیا ہے یہ ایک موثفہ ادارہ ہوتا ہے جو سعودی گورنمنٹ جس کو یہ اختیارات کرتی ہے کہ وہ محبت ممالک آجیوں کو ہر مکتب یعنی ہر موثفہ کو ڈیل کرے گا جیسے پاکستان کا موثفہ تھا موثفہ جنوب ایشیا تو موثفہ کی طرف سے تھوڑی سی تساہل بڑھتا تھا اور کچھ انتظامات وہاں پر نہیں ہو سکے بلخصوص پچیس ہزار ہاجین مکاتب میں تھے وہاں بجلی نہیں تھی وہاں بجلی نہیں تھا وہاں بہت بری تھی اور یہ ذمہ داری ہیں انہوں نے اس کو دیکھیں ایکسیٹ کیا ہے اور ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ کوئی دھائی سو ریاضی ہاجی کو رہیں گے دل جوئی کے لیے ان کی خاطر تو موثفہ کی طرف سے تھی موثفہ جو ڈیل کرتی وہ ہماری وزارت کرتی اب جہاں وزارت حج کہ جو بلڈنگز خریدنے کے لیے مو مانگے پیسے دیں اور وہ ان کی جیبوں میں چلے جائیں اور تی بلڈنگیں انہوں نے مہنگے داموں خریدیں ہر بلڈنگ پر کمیشن کھایا ہے ہر بلڈنگ پر انہوں نے پیسے بنائے ہیں جب ایسے لوگ موثفہ سے رابطہ کریں گے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر حاجیوں کی کیا حالت ہوگی درست ہے بہت شکریہ ڈاکٹر آمیر لیاکت حسین آپ نے حاج بھی کیا اور جو مشکلات تھیں اس کی بھی نشاندہ ہی کی مفتی بنیب صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں ہمارا کب یہ دھندہ جو ہے جی مال کھانے کا ختم ہوگا یہاں پر تو ہم پہلے رونا روتے تھے کہ غریب آدمی لٹ گیا اب تو حاجی لٹنا شروع ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک کرپشن کے الزامات اور ان کے دفاع کا تعلق ہے یہ تو ان لوگوں سے متعلق ہے جن پر الزام ہے اور ان سے متعلق ہے جو الزامات لگا رہی ہیں لیکن بدنظمی کی داستانیں تو بالکل کھل عام ریپورٹ کی گئی ہیں اور جو لوگ بیان کر رہے ہیں میں ایک بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ من حیث القوم ہم نے توازن اور اعتدال کو چھوڑ دیا ہے اگر گدشتہ دس سال یا پندرہ سال یا اس سے بھی زیادہ دو اشروں کے پریس کے ریکارڈ کو لیں تو میرے علم میں تو کوئی ایک سال بھی نہیں ہے کہ جس میں یہ نہ کہا گیا ہو کہ حاجیوں کو سہولتیں فراہم نہیں کی گئیں اور یہ کہ حاجیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہاں اس کا کوانٹم یا مقدار کبھی کم رہی کبھی زیادہ رہی اور اس سال سب سے زیادہ ریپورٹ کی گئی ہے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنے بڑی جو ابتلا سے گزرے ہیں یہ ہماری پارلمانی کمیٹی نے جو ریپورٹس دی میرا سوال یہ ہے یہ ابھی سپریم کورٹہ پاکستان نے سوا موٹو ایکشن لیا تو ہم سام گزر جاتا ہے پھر لکیر کو پیٹتے ہیں تو اس کا فائدہ تو ان حجاج کو نہیں مل سکتا کہ جو حج کر کے آ چکے ہیں اور اس عذیت سے گزر چکے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ کیا کبھی ہماری قومی اسمبلی یا سینٹ کی پارلمانی کمیٹی نے کوئی پیرامیٹرز کوئی حدود و قیود کوئی قواعد و ضوابط منظمت کیے ہیں مقرر کیے ہیں کہ ان پیرامیٹرز میں حکومت کو وزارت کو اپنے معاملات جو سعودیہ کے اندر حاجیوں کو جس سے واسطہ پڑتا ہے وہ چلانے چاہیے درست ہے اتنا بڑا اپریشن ہے میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرح مفتی صاحب اتنا بڑا اپریشن ہے اور اس میں اتنی لوٹک سوٹ ہر سال اگر ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ان ایکشن جو ہے یہ ہماری ناہلی کا ثبوت ہے اور یقیناً جنہ داروں کو جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ پارلمانٹ کے اندر اس پر بات ہونی چاہیے تھی انہوں نے اگر بات نہیں کی تو ظلم کیا نورین دورانی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مکہ مکرمہ سے اور حج میں کیا مشکلات پیش آئیں ان سے ہم جانے گے نورین بی بی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ فرمائیں گی کہ آپ کی ایک شکایت تھی کہ آپ نے کہا کہ چار چار دن وہاں رہتے ہوئے حرم میں جانے کا موقع نہیں ملا ایسا کیوں ہوا جی بلکل اس نے کہ ہماری جو رہائش ہے وہ عزیزیہ میں ہے نا تو عزیزیہ جو ہے وہ مکہ سے بلکل آؤٹ سائیڈ ہے باہر ہے بہت زیادہ تو ہم لوگوں کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ کی طہولت نہیں رہیتی ہمیں تو بس ہم تین سنگ ساتھ نے حرم نہیں گئے ہم لوگوں نے ادھر ایک سجدہ نہیں کیا ایک نماز نہیں پڑی تو ہم ادھر اس بیلڈنگ میں بیٹھنے تو نہیں آئے نہ ہم ادھر سپریں بیٹھنے آئے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے آئے ہوئے اپنے گھروں میں تو کم اصلا ہماری گورنمنٹ ہمیں کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں دی پھر ہم لوگ ارفات سے ہم لوگ مزدلفہ پیدل گئے ہیں کتنے ہی لوگ ادھر ہم نے مغرب عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنی تھی لیکن کتنے ہی لوگ صبح ازان فجر کی ازان تک لوگ پہنچے ہیں پیدل وہاں پہ پہ ہم لوگوں نے نمازیں پڑھنی ہیں پھر اس کے بعد ہم مینہ پیدل گئے ہیں حالانکہ پر فی کٹ انہوں نے سات سو ریال ہم لوگوں سے لی ہیں مینہ پہنچ آنے کی تو بس ہم لوگوں کو اور پھر ادھر جو خیمے تھے مینہ میں وہ رہنے کے قابل بلکل نہیں تھے مٹیوں اور ریتوں میں انہوں نے ہم لوگوں کو چھوڑا نورین بی بی کیا خیمے میسر تھے سارے لوگوں کو جی خیمے نہیں جی بہت سارے لوگ اپنے خیموں کو دون رہے تھے بلکل پہار پہ ایک خیمہ تھا ہمارا اتنی بڑی سلائیڈ تائیب کی روڈ تھی جس میں ہماری تو والدہ بلکل بہت وہ نہیں جا سکتے کہ کس مصیبت سے ہم لوگوں نے خیمے تک پوچھاتے تھے اور کتنے لوگوں کو خیمے نہیں دستیار تھے وہ ادھر ادھر پاغلوں کی طرح بھاگ رہے تھے نہ کوئی ٹرانپورٹ کی سہولت تھی کوئی ہم لوگوں کے مصطب میں سات سے دس ہزار لوگ ہوں گے اور بس ہمیں ایک ملی تھی یا تو دو ملی ہوں گی نورین بی بی آپ ساتھ رہیے گا میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں پہلے لہو سٹوڈیو چلتے ہیں رانہ سنولہ صاحب کے پاس رانہ صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں یہ فرمائے گا کہ ابھی مفتی صاحب کا ایک بات بڑی اہم تھی انہوں نے کہا کہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں سام گلر جاتا ہے ہم لکیر پیٹے رہتے ہیں حکومت تائم لی ایکشن کیوں نہیں لیتی کیا اس کے اوپر آپ کچھ فرما سکتے ہیں دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس مرتبہ جو اس کے اوپر بات ہوئی ہے اور جس طرح سے لوگوں کے مسائل اور لوگوں کی آواز جو ہے اسے میں سمجھتا ہوں کہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور اسے یعنی سامنے لائے گیا ہے یہ مسائل پچھلے سالوں میں بھی رہے ہیں اور حاجیوں کو لوٹنے کا جو یعنی کاروبار ہے جو یعنی کافی عرصے سے جو ہے اس میں میں نے سمجھتا کہ اس میں پہلے کوئی کمی تھی اس مرتبہ اس سال واقعی معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں کافی گناہ اضافہ ہوا لیکن یہ ایک ڈیموکراتک پروسس اور میڈیا کی آزادی اور ایک آزاد عدلیہ یہ تینوں چیزیں جو ہے جب بہم ان کا انپیکٹ ہوا ہے تو اس مرتبہ حاجیوں کو لوٹنے والے ان ڈاکوں کو کوئی ٹکانہ نہ مل رہا ہے رانہ صاحب لیکن ڈیموکریسی جو ہے جو جمہوریت ہے اس کی خوبصورتی تو یہ ہونی چاہیے کہ رانہ سناولہ اس پروگرام میں بیٹھ کے یا ابتسام الہی اس پروگرام میں بیٹھ کے ایک ایشو پہ ریز کرتے ہیں اگر تو آپ پروگرام سے باہر نکلیں تو اس کے اوپر پرائم نیسٹر یا صدر ایکشن لے لیں یہاں تو پورا حاج گزر گیا وہ بچارے حاجی لٹ کے آگے رسوہ ہو گیا ابھی تک ایکشن نہیں ہوا میرا خیال ہے کہ جن لوگوں سے ہم ایکشن لینے کی طرقوں کر رہے ہیں شاید اس لیول کے اوپر میں مناسب نہیں سمتا ہے کہ میں کوئی فیصلہ کن بات کروں لیکن اس کرپشن کے جو یعنی جو لیڈز ہیں وہ کافی اوپر تک جاتی ہیں لیکن اب اس سلسلے میں جتنا پریشر جتنا دباؤ آ چکا ہے تو اب مقدمات درج ہوئے ہیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں کچھ لوگوں کو بلائے گیا ہے اور معاملہ جہاں سے شروع ہوئے اب اس سے اوپر کو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ جن لوگوں نے اس وقت یعنی جیسے مفتی صاحب کی بینے بات سنی کہ ان لوگوں کو تو اب کس طرح سے جو ہے وہ کمپنسٹ کیا جائے گا میں سنجھوں کہ ان کو کمپنسٹ کیا جا سکتا ہے جن لوگوں سے سات سات سو ریال لیا کہ جی آپ کو ٹرانسپورٹ مہیا کریں گے تو جب ان کو ٹرانسپورٹ مہیا نہیں کی گئے تو ان کو وہ پیسے واپس کیے جائیں ابتسام علیہ السلام میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا ایک وہ شاید ساغر صدیقی کا شیر ہے